بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند افراد کے لیے بڑی خوش خبری آگئی کینیڈین حکومت نے سرڈنٹ ویزا کا حصول انتہائی آسان کر دیا ایک بڑی شرط ختم کر دی گئی تفصیلات کے مطابق امیگریشن، ریفیوجز اور سٹیزنشپ کینیڈا نے سٹڈی ڈائریکٹ سکریم پروگرام کے ذریعے درخواست دینے والے طلبہ کے لیے انگریزی ٹیسٹ کے تقاسوں میں اہم تبدیلیاں کی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دس اگست دو ہزار تیس سے درخواست ہندگان کے پاس مطلب ٹیسٹوں کے انگریزی زبان کے نتائج جمع کرانے کا اختیار ہوگا قابل قبول زبان کی مہارت کے انتہانات میں اب کینیڈین انگلیش لینگویج پروفینسی انڈیکس پروگرام جنرل کینیڈین اکیڈمک انگلیش لینگویج ٹیسٹ پیرسن ٹیسٹ آف انگلیش اکیڈمک اور ٹیسٹ آف انگلیش بطورے فورن لینگویج شامل ہے اور ٹائفل خاص طور پر کینیڈا اور دیگر مالک میں بڑے پیمانے پر پہچانے جاتے ہیں پی ٹی ای اسریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے طلبہ کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ ٹائفل کو امریکہ، کینیڈا، نیوزیلینڈ جیسی ملکوں اور برطانیہ کی زیادہ تر یونیورسٹیاں قبول کرتی ہیں مزید براہ آرٹس آکیڈمک ٹیسٹ لینے والوں کی ضرورت میں ترمیم کی گئی ہے اس سے پہلے امیدواروں کو ٹیسٹ کے تمام انفرادی بینڈز میں کم از کم 6.80 کا سکور حاصل کرنا پڑتا ہے تاہم یہ اب لازمی نہیں ہے ان تبدیلیوں کا مقصد کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کی خوش مند بیلن قوام قلبہ کے لیے درخواست کے عمل کو مزید قابل رسائی اور مواقف بنانا ہے